امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں علیہالترنرہب.com کے نام سے پھر یہ اپنی ویب سیٹ ہے اسی نام سے میرا فیس بک بیج بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے آپ لوگ مجھے سسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کس طرح کے نسخہ جات آپ کو چاہیئے اور میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ 110% پوزیٹیو ریزلٹ والے نسخہ جاتے ہیں جس سے آپ کی بیماری ریکور ہوگی نہ کہ ریکور ہوگی اس میں آپ کو جو ہے خاصا جو ہے فکر محسوس ہوگا اور انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہی نسخہ جات جو ہے پیش کروں جو کہ جن کا پوزیٹیو ریزلٹ ہوتا ہے تو مجھے کافی جو ہے فیس بک پہ بھی جو ہے پیش پہ بھی کافی مجھے جو ہے لوگوں نے وہ پرمنٹ کی ہے ریپلائز کیے اور مجھے میل بھی کافی ہے تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ سر آپ ہمیں جو ہے یہ بتا دیں کہ جو ہے مشک زنی ہینڈ پریکٹس جو ہے جو آپ کرتے ہیں جو اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور اس کے کیا جو ہے ریزلٹ نکلتے ہیں اس کی بیماریاں کیا ہیں وہ سارا کچھ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو جائے تو آج میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹ جو آپ لوگ کرتے ہیں مشک زنی کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے بتا دوں کہ اس کے کیا کیا جو ہے مسئلہ مسائل جو ہیں آپ کو آ سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے آپ کو اس میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ کتنا آپ کو فائدہ دیتی ہے اور کتنا نقصان دیتی ہے مجھے کئی بھائیوں نے پوچھا کہ سر ہمیں جو ہے وہ سے بندر ہوتا ہے کہ مشک زنی جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو کرنے کوئی نقصان نہیں ہے اس کو کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ کے جو جوڑوں میں درد رہتا ہے یا کچھ اس طرح کی جو ہیں جو کہتے ہیں سٹوپیڈ اور نانسس قسم کے جوابات لوگ ہمیں پیش کرتے ہیں جو ہے ہینڈ پریکٹس کرنے کے اور اس طرح سے تو میری بات آپ لوگ سننے ہیں میرے پیارے بھائیوں کے بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خود نہ کچھ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے مسئلہ مسائل ملاوش کیا جائے جس میں وہ خود انوالو ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود جو ہے فیزیکلی فٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ خود جو ہے دوسرے بندر جیلسی پن جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں تو میری آپ کو جو آج میں آپ کو بتائیں لگوں کہ دیکھیں کہ مشک زنی جو ہے وہ اگر آپ کو میں بتا دوں کہ مشک زنی کتنی بڑی جو ہے لانت ہے اور کتنی بڑی جو ہے نقصان ہے اور اس کا کیا قرآن کے لحاظ سے حدیث اور سنت کے لحاظ سے کیا ہے تو آپ خود پرشان ہو جائیں مسلمان ہونے کے ناتی جو ہے مشک زنی کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بتا دے تو حدیث ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مشک زنی کرتے ہیں اور جو ان کی منی ہے جو وہ ضائع ہوتی ہے قیامت کے دن ایسی عورتیں آئیں گی جو کہ جن کے پیت میں جو ہے بچہ ہوگا گرم ہوگا اور وہ جو ہے آ کے اپنا حق مانگے گی ٹھیک ہے وہ کون سی عورتیں ہوں گی وہ یہ عورتیں ہوں گی جو کہ آپ مشک زنی کرتے ہیں اپنی منی کو ضائع کرتے ہیں بلا وجہ وہ جو ہے وہ عورتیں ہوں گی اس کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو انسانوں کی طرف جو ہے کبھی بھی مو کر کے بات نہیں کرے گا ان تک ان کو دیکھے گا بھی نہیں ٹھیک ہے وہ کون سے دو انسان ہے ایک تو وہ جو ہنٹ پرٹس کرتا ہے اور دوسرا جو کہ عورت کو جو ہے وہ پیچھے سے کرتا ہے بنسبت عورت کی شرمگاہ سے وہ اس کی بیک سائیڈ پر پریفر کرتا ہے زیادہ کرنے کو یہ دو جو انسان ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واضح جو ہے بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دو آدم دو دیکھے گا بھی نہیں سننا تو بڑی دور کی بات ہے تو آپ مجھے بتیں کہ مشکزنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اور اس کے بعد عورت کے ساتھ پیچھے سے کرنا بیک سے ٹھیک ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ دو گناہ جو ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں معافی مانگیں ٹھیک ہے اپنے گناہوں کی نماز وغیرہ پڑھا کریں ٹھیک ہے اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشکزنی جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہے اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس چیز کو کرنے سے کیا آپ کو فائدہ ملتا ہے اور کیا نقصان ملتا ہے نمبر ایک چیز آپ جب نفس جو مشکزنی آپ کرتے ہیں تو مرد کا جو ہاتھ ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے جب آپ اس سے اس کو رگڑ دیتے ہیں تو آپ کی جو نفس کے پٹھے ہیں جو رگے ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہیں جب آپ اس کو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں ہاتھ سے تو وہ رگیں جو ہے مرنا شروع جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں اور وہ کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ کی جو رگیں ہیں وہ اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہیں کہ آپ اگر آپ کو جو ہے پتہ بھی نہیں جلتا کیوں کو لیکن کیوں کو پتہ چل جاتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کے جو نفس ہے اس میں ٹیڑا پان آنا شروع جاتا ہے نفس کے سائز میں خاصا فرق آ جاتا ہے نفس آپ کا کم ہو جاتا ہے مجھ کیا نہیں سکتے کیونکہ جب آپ کے نفس میں ٹیڑا پان آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا نفس آٹومیٹکلی انچ دو انچ کم ہو جاتا ہے اس طرح بڑا نقصان ہے اس کا اس کے بعد آپ جب ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس میں جو ہے جو سکتی تھی پہلے اور بعد میں جب آپ اس کو کرنا سٹار کرتے ہیں تو دو ماہ کے بعد آپ کو پاس جل جگہ کہ اس کی سکتی میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے جب آپ کا نفس جو ہے شہبت میں آتا ہے تو پہلے کافی سٹرونگ ہوتا ہے جب آپ اس کو مشکل نہیں کرتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ شہبت میں تو آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس طرح سے جو ہے سکت نہیں جاتا وہ مڑ جاتا ہے کرتے ہو سکتے اس طرح سے جو ہے وہ اس کا وہ خراب ہو جاتا ہے کئی بھائیوں کو بھی جو ہے مشکل نہیں کی اتنی ہو چکے کہ وہ دن میں پانچ پانچ چھ دفعہ جو ہے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بھائیوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ مشکل نہیں کرتے رہے ہیں تو ان کو کئی دفعہ جو ہے مشکل نہیں کے بعد جو ہے خون بھی آیا ہے اللہ معاف کریں اتنی زیادہ اس حد تک جو ہے زیادتی وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو میں نہیں کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں وہ اپنے فیوچر کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں تو دیکھیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہی چیز بتاؤں جو کہ حق کی بات ہے ٹھیک ہے میں اس طرح سے جو ہے آپ کو نہیں بتا دیتا یا اس طرح سے میں آپ کو جو ہے کوئی بھی جو ہے نا سٹوری نہیں create کر کے بتاتا میں آپ کو وہی بتاتا ہوں جو میرا information ہے جو میں نے collect کی ہے ٹھیک ہے اور جو میں research کی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نمبر ایک آپ کا نفس جو ہے وہ ٹیڑا ہو جائے گا نمبر دو آپ کے نفس کی رگے جو ہیں وہ damage ہو جائیں گی نمبر تین آپ کی جو منی ہے وہ اتنی پتلی ہو جائے گی کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکیں گے نمبر چار آپ کو جو ہے جریان کی بیماری آجائے گی صورت انزال کی premature ejaculation جس کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد نمبر چھے جو آپ کو بیماری ہے کہ جب آپ sex کریں گے تو sex آپ کی timing جو ہے بہت زیادہ کم ہو جائے گی سمجھ لے کے بیس تیس سیکنڈ آپ کی ہو جائے گی پندرہ سیکنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہی آپ بات کریں گے سم ٹیم نمبر چھے نمبر ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا نفس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ excreed کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے بعد نمبر آج بیماری جو آپ کی یادتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سپرم ہے اتنی ویک ہو جاتے ہیں کہ آپ بچہ پیدا کرنا بھی چاہیں گے تو وہ پیدا نہیں ہو پائے گا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بانج پانج اس طرح کی بیماریوں کا نام بھی دیتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں کم سے کم آٹھ بیماریوں میں نے آپ کو گناہ دیں گے اور اس کے بعد بھی بہت ساری بیماریاں ہیں اس کے بعد ایک اور بیماری میں آپ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو سمٹیم محسوس ہے کہ آپ زیادہ در بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا نفس جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتا جب آپ اٹھتے ہیں چلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز سن ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا نفس جو ہے وہ پٹھے اتنے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ خون کی سپلائی ان کو جو ہے رک جاتی ہے خون کی سپلائی اتنی کم جاری ہوتی ہے کہ وہ آپ کا نفس جو ہے وہ اتنا اس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پھر مسئلہ جو ہے وہ سن ہونے تک آ جاتا ہے کہ آپ جب بیٹھتے ہیں یا آپ اگر بائیک پہ جا رہے ہو تو آپ میں سے کئی بائی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بائیک چلاتے ہیں تو اگر وہ گھنٹہ دو گھنٹہ بائیک مسلسل چلا رہے ہیں تو اچانک ان کا لگتا ہے کہ جو ہے نفس ان کا سن ہو گیا ہے وہ پھر بائیک روک کے جو ہے وہ اتر جاتے ہیں تو اس کے بعد جیسے خون کی سپلائی دوبارہ سے آنا شروع تھے پورے بولی میں تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس طرح سے مسئلے جو ہیں وہ پیش آتے ہیں صرف کس چیز سے آپ کی یہ ہینڈ پرٹس سے آپ کی ہینڈ پرٹس مشکلنی جو ہے آپ کی یہ سب چیزیں یہ کریئٹ کرتی ہیں تو میری آپ سب بائیوں سے درخواست ہے کینڈلی کینڈلی پلیز اگر آپ جو ہے اپنا فیوچر کے بارے میں واقعی سنسیر ہیں یا اپنی ذات سے سنسیر ہیں تو کینڈلی یہ جو ہینڈ پرٹس ہیں اس کو چھوڑ دیں اور جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں ٹیک ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ہینڈ پرٹس کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو تیل وغیرہ کھانے کی چیزیں ہیں جو بھی اس طرح کی دوائیاں ہیں آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ہینڈ پرٹس نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو جو نقصان ہے پہلے اگر آپ کا نقصان ففٹی پرسن تھا تو وہ آپ کا ہنڈر پرٹس نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ دوائی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اب ایک زخم ہے اب ایک زخم کے اوپر آپ کریم بھی لگا رہے ہیں اور اس کے وقت پانی بھی پھینک رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ زخم ٹھیک ہوگا یا ناسور بن جائے گا وہ تو اس کے اندر پی پڑھ جائے گی پاک پڑھ جائے گی پس پڑھ جائے گی اس کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹانگ تک کارنی پڑھ جائے اس زخم کی ریا سے صرف ایک چھوٹے سے زخم کی ریا سے صرف ایک گلتی کی ریا سے کہ آپ کریم بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ پانی بھی اس کے اوپر پانی کا بھی پرہیز نہیں کر رہے ہیں پانی بھی مسلسل اس طرح ہی پڑھ رہا اس کے اوپر تو دیکھیں اسی طرح ہی ہر بیماری کا ایک تلکہ کار رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی بیماری کو کرتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں نہ کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کے ساتھ مزاق کریں کیونکہ دیکھیں آپ مجھے پتہ ہے کہ 99% جو مرد حضرات ہیں وہ اس چیزیں ملوث ہیں اور اس بیماریوں میں ان بیماریوں میں جو ہیں وہ ملوث ہیں اور وہ بہت جو ہے وہ ٹینشن میں جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں اپنی کئی تو شادی شدہ بھی ہیں ان کی شادی شدہ زندگیاں تک جو ہے وہ تباہ ہو چکے میں نے دیکھا ہے میں نے جو ہے مجھے ریپلائز آئے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں تک کی ہینڈ پریکٹس کے جیسے ان کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گیا بات اور آپ دیکھ لیں کہ اس ٹیم 90% جو طلاق کیسز ہیں وہ اسی جیسے ہیں کہ سیکس ٹھیک نہیں ہوتا مرد کی طرف سے عورت کو ٹھیکی طرح سے سیٹسپیہ نہیں کر پاتا عورت کے ساتھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا کس کی ایسے صرف یہ ہینڈ پریکٹس ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہینڈ پریکٹس کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے یا کوئی تنا بڑا نہیں ہے یہ ہینڈ پریکٹس وہ چیز ہے کہ آپ کی جو بیماری کی جل سٹارٹ ہوتی وہ ساری یہیں سکتی ہے ٹھیک ہے تو میری کوشش ہے کہ میرے سارے پیارے بھائی آپ ہینڈ پریکٹس نہ کریں اور اس سے بچنی کوشش کریں اور اگر آپ کر چکے ہیں تو توبہ کر لیں توبہ کریں اور اس سے معافی مانگے رب کی ذات سے اور نماز پڑھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا سیکس کی طرف جو ہے مائنڈ کم ہو اور ایسی پرڈکٹ یوز کریں جیسے آپ کا جو سیکس کرنے کا جو مود ہے وہ بار بار یا اچانک سے دیکھنے سے دینا بن جائے کیونکہ اس طرح کی پروڈکٹس ہیں کچھ ایسے جو ہیں میں نے بھی آپ کو نسکال جا بتائیں وہ آپ یوز کریں اسی ہی ہوگا کہ آپ کا سیکس جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا جب آپ کا مود ہو گئی ہے جب آپ کا ذہن پوری طرح اس میں انوال ہوگا تب ہی جو ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ پروڈکٹ یوز کریں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتایتا ہوں کہ آپ لوگ کرتے گئے ہیں کی طرح بڑا ہو جائے اس طرح سے میٹ اسے کہ جتنے بھی آپ کے جو اپنے مسائز ہیں آپ مجھے بتاتے ہیں تو میری ایک بات سن لیں کہ پورنو گرافی جو آپ دیکھتے ہیں وہ سب جو ہے فیڈیولائز امیجز ہوتی ہیں دیکھیں کہ آپ کو اگر دیکھیں میں نہیں کہتا کہ ان کے جو ہیں وہ سب کے جو ہے اس طرح ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر چیز کو بنا کے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ٹھیک کرنا اور خراب کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں آپ ایسی پروڈکٹس جو ہیں غلط قسم کی استعمال کرنا سٹرائی کر دیتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو بہت مسئلہ مسائل پیش ہو جاتا ہے اس کے اوپر میں ایک جو ہے پروپر ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو بارال میں آپ کو ہنٹ دے رہا تھا تو آپ نے میرے سے جو مشکدنی والے سوال کیے تو اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مشکدنی جو ہے وہ کتنا بڑا دقسان ہے آپ کے لئے تو آپ اس کو چھوڑیں اللہ توبہ کریں نماز پڑھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو نسخہ جات بتائیں وہ آپ یوز کنا سٹارٹ کریں اور اس نسخہ جات میں اس چیز کو آپ تل توبہ کریں تاکہ آپ دوبارہ یہ کام نہ کریں اور اس کے بعد وہ نسخہ جات جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ 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 آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات کے آگے کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے تو آپ کے سب مسئلے مسائل جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے مجھے نیکس ٹائم تک کی ویڈیو کے لئے جائزے دیں خدا حافظ